آپ کہنے کیسے کس کا مطلب یہ ایک شدنٹر ہے بھارت کی سانسکرتی کے خلاف پرہو جی میں ایک بات بہت پشٹ روپ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ کا ماننا ہے کہ آپ ان کے پرسنل لائف میں انٹریفیر کر رہے ہیں میں کسی کی پرسنل لائف میں انٹریفیر نہیں کر رہا ہوں جو ہماری سوشیل سانسکرتی کا ادھیاتمی کا سپیچل لائف میں جو انٹریفیر کر رہے ہیں لوگ میں ان کے خلاف ایک تارکیب بات کر رہا ہوں شدنٹر یہ ہے دیکھئے پوری دنیا میں بھارت کی پریوار ویوستہ ویواہ ویوستہ آج بھی سروششت ہے ہمارے ویدھائکہ کاری پالکہ سے لے کر کے اور نیائے پالکہوں تک اوشیاس کے گہرے پرشنچنے لگ چکے ہیں نیائے پالکہ کے اوپر ہم کوئی وشیش بات نہیں کہنا چاہیں گے لیکن ہمارے اور تمام ویوستہوں کے اوپر پرشنچنے گہرے لگیں ایک پریوار ویوستہ بچی تھی آخر اس کو پھو توڑنے کا شرین تر رچ رہے اور کہتے ہیں کہ یہ چند لوگ کچھ سر پھرے لوگ کچھ سر پھرے لوگ ان کو پوٹیشن دینے کی بات کر رہے ہیں کریں کہ ان کو سامج ایک نیائے نہیں مل رہا ہے جب میں ان کے خلاف یہ اس درد ہو جاتا تھا 377 کے اندر کہ اگر کوئی اس طرح کا بیوار کر رہا ہے اپراد کریں گے ان کے خلاف پولیسوارے جنہوں سی پکھل لیتے ہیں لوگ پولیسواروں کو پیدا کوئی دھندہ کی بات نہیں ایک بات تو یہ ہے ایک دم بےہودی باتیں ہیں یہ بھی مان لیجئے اس دو کے خراب کوئی شکایتی درد نہیں کرے گا تو کیسے پتہ لگے کوئی ہومو سیکس ہے بات اتنی سی ہے کہ اس دیش کے لوگوں کا دوسرے مددوں سے دھیان ہٹانے کے لیے اس دیش میں آج 84 کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کو روز بیس روپے خرچ کرنے کے لیے نہیں ملتے پولیوار کی بات کریں پہلے تو آپ نے کہا کہ پریوار جو ایک انسٹیوشن ہے ہماری ایک سنستہ ہے اس کو نقصند بچانے کی بات چاہتے ہیں تو اس دیشیں بلاتکار بھی ہوتے ہیں ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ بلاتکار نے کنی کے چھوپ دے دی جائے میں تو باتا ہوں بلاتکار بھی ایک بہت بڑا پراد ہے بھشتہ چار بھی ایک بہت بڑا پراد ہے ملاؤٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا پراد ہے جہریلے رسائن چھوڑ کر کے اس پوری باتا ہوں کو جہریلہ بنانا بہت بڑا پراد ہے آتنکباد بھی بہت بڑا پراد ہے اس طرح سے یہ بھی اکشمیہ پراد ہے اگر آپ نے جا بتائی کسی نے کہی دیش کے اندر ایسی ملائیں ہیں بچی ہیں بچیاں ہیں تو ان کے لئے کانون بنائیے ہیں نا ان کے پروٹیکشن کے لئے ہاں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں اور سرکاری آنکر اس بات کو کہہ رہا ہے کہ سو میں سے تیس ملائوں کی ساتھ میں دورا چار بلاتکار ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا مدہ اس دیش کے اندر کہ ہماری لگ بڑ پتپن کروڑ ماتاؤں بہنوں میں سے یہ پندرہ کروڑ ماہ بہن بیٹیوں کی اجت کو بلاتکار کر کے تارتار کر دیا گیا اور ابھی بھی پتپن کروڑ ماہ بہن بیٹیوں کی اجت پر آج خطرہ منڈ رہا رہا ہے ان میں تو کہتا ہوں ان بلاتکاریوں ان برشنا چاریوں ان آتنکبادیوں ان ملاؤٹ کرنے والے اور جہریلا پردوشن فیلانے والوں کی کھلا مرکتو دنڈ کا ویدھان بنائیے نا اب کانون بنانا ہے تو اچھے کانون بنائے جس سے کہ اس سے بیس کے ایک سو پندرہ کروڑ لوگوں کی سرکشہ اور ان کو ساما جی کے نائے ملے یہ چار پانچ دس لاکھ لوگ جو صرف ہی رہے ہیں دس لاکھ کیا آپ کو لگتا ہے جو بھی کچھ ایسا آخرے دے رہے ہیں لوگ ان کو جو ہے اچھی تحیون ویوہار اور ساداچار کے لیے ان کو پریریت کرنا چاہیے باقی کانون ایسے بنے جس سے کہ ایک سو پندرہ کروڑ لوگ سو چین سی جیسے کہ ان سب کو ساما جی ایک نائے ملے ان سب کو سرکشہ کے ساتھ دینے کا عدیقار ملے اور لگے کہ وہ ایک آزاد بھارت میں رہ رہے ہیں یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو آج یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں مون مددوں سے دھیان ہٹانے کے لیے آج جب پاکستان کو کچھ نہیں ملتا بھارت کے بعد اکرمن کر دو ہمارے دیسے ملتوں سے ملتوں سے ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے سامنے کی جیسے مددے چھڑ دے داتے کو مددہ ہے آپ نے بھی ملتے سے ہٹ رکھ رہے ہیں نہیں مددہ ہی ہے مددے ہے اس دیسے ہانی کیا ہے ہانی ہے کی کہہ سب سے بڑی ہانی چریتر کی ہانی چریتر گیا تو سب کو چلا گئی دیس کا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے بابا سب ٹھیک کر دیتے ہیں بابا تیرے پاس سب کے گھمارٹی کرنے کے گھن ہیں میں سچ کہتا ہوں پروف جی یہ لوگ یہی میرے پاس آ کر کے سب کو بھیدیں آپ کے پاس چریتر ہین سے چریتر کار کو بنا دیں گے آپ اپرادی تو اور آتنک وادی بھی تو صدا چاری اور جا ہے وہ ماناکتا وادی بن سکتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سب لوگوں کو یہاں پر آنا چاہیے اس کے لیے ہم یہی تھوڑا کچھ لوگ اس میں جا ہے آگے آئیں تو ہم ان کے لیے ایک واسطوں میں میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پنر واسط کے اندر ہم بنائیں گے اور اس میں ان لوگوں کو اچیت یون ویوہار اور پراکرتے کی یون ویوہار اور صدا چارے کے لیے ہم پریدت کریں گے میں سو پتیشت وصاص رکھتا ہوں کہ اس سے ان لوگوں کے اندر جو یہ مانسی ایک وکرتی آگئی ہے یہ ایک کوٹی بابی یہ تو کبھی بھی نہیں لیا ہے یہ تو بہت بڑا انرث ہو جائے گا چونکہ ان کے خون میں ہے یہ ہومو سیکسلیٹی اب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑی انوائی سے جماعی فور جائے گی معنی اس سے ہومو سیکس لوگ اور زیادہ بڑھ جائیں گے ان کے لیے تو ایک قانون یہ بننا چاہیے اس دیش کے اندر جتنے بھی ہومو سیکس لوگ ہیں ان کی پہچان کر کے اور ان کو رکتدان کی پکریہ سے بالکل دور رکھنا چاہیے کبھی بھی ان کا بلڈ تو لینا ہی نہیں چاہیے یہ تو بینا پراغرتی کی نیچنل برث کے انیچنل برث ہو جائیں گے جو سست آدمی ہے اچھے بھلے مانسکتا والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی غلط خون چلاے گے ان کے بھی جین سے بدل جائیں گے اور وہ بھی کہیں اور ہومو سیکس بن جائے گے تو اور بکھیڑا ہو جائے گا ہم چاہیں گے اور آج تک کے مادیم سے آپ بہن کریں گے کہ ضرور دیش کے لوگ اس کے اوپر ایک آواز اٹھائیں کہ جو ہومو سیکس لوگ ہیں ان کا رکھت تو کبھی نہ لیا جائے رکھت دان سے ان کو دور رکھا جائے اور وہ لوگ ڈکلیئر کریں کہ ہومو سیکس لوگوں کو پرنت وہاں سے ہٹا دیا جائے بتائیے آپ نے کہا کہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس بھیج دیا جائے آپ ان کو ٹھیک کر دیں گے پرنت تو آپ کو لگتا نہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دو اپنے اوپر ایسا ہے کسی آدمی کو بلڈ پیشر ہے کسی آدمی کو شوگر ہے ایک کسی کسی کرنا چاہتا ہے خود کسی کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں ایک کوئی فلم اپٹر تھی تھایا کی اس کا تو پتہ ہی نہیں لگتا کیا ہے وہ بولی کہ میں تو ہومو سیکس ہوں اور میں پرانائیم یوگ کر کے بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی تو اب ایسی نہیں ہو سکتی ایسا کہا نہ 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 ہو تو سکتے ہیں ہونا ہی نہیں چاہتی اس کا تو کوئی علاج نہیں میں امیدہ بلڈ پیشر ہے مجھے انسر ہے میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں پروبو جی جو لوگ اس طرح کی بیمار مان سکتا کے شکار ہیں ان کا نشیط روح سے علاج کیا جا سکتا ہے اور ہمیں چنتہ کرنی چاہیے ان لوگوں کی سج میں جو اس دیس میں بھار تفاہ کرستے ہیں بیس لاکھ بچی اس دیس میں بھوک سے مرتے ہیں ہر ورش آپ نے کنوی لڑائی چالو رہے گی ہماری لڑائی بھی چالو رہے گی دونوں لڑائی ہمارے جاری رہیں گے اور کسی بھی حالات میں ہم وجائی ہوں گے کیونکہ ہم سکتے کے راستے پر ہم سرچرعترکہ کے راستے پر ہیں یہ بھارت سرچتروان کا دیس ہے صحیح mere صدعہ چاریوں کا دیس ہے مریادہوں کا دیس ہے یہ دیس بدھر کا دیس ہے کرشن کا دیس ہے یہ دیس گروڑنانک دیو کا دیس ہے یہ دیس مہویر کا دیس ہے یو یہ دیس سرچتروان لوگوں کا دیس ہے کไม่ دوراتری بہتشانہ کا دیس ہے آپ نے کہہ دیا اب ہم پوچھیں گے بابا رام دیکھ سے پانچ ٹیکھے سوال بھاتیہ سوزمان سنگھٹن بنایا آپ نے اور کب آپ اپنے کینڈیٹ کا سمرتن شروع کریں گے دیکھیں ستہ پریورتن میرا مقصد نہیں جب ستہ پریورتن ہونا چاہیے اس دیش میں اور دیش کے جو ایک سو پندہ کروڑ لوگ ہیں ان کو ساما جی کے نیائے ملیں بھارت سوڑیمان ایک وشد روپ سے ساما جی کو راتحاتمی کاندولن ہے ہمارا 99% کارے لوگوں کا نیتک اور چاریتریک اتھان کرنا ہے ان کو ادھیاتمک درشتی سے اس لیے میں نے کہا کہ ایک 99% ہمارا کام لوگوں کا آرود یہ دینا ان کا نیتک چاریتریک ادھیاتمک اتھان کرنا ہے لیکن یہ دی ایک پرتشت سال میں ایک بار یا پانچ سال میں ایک بار سناواتے تو یہ دی ایک پرتشت یہ دی ہمیں راشتہ ہیت میں اچھے کنڈیٹس کو ہمارے لوگ سبھاؤں ویدھان سبھاؤں میں پہنچانے کے لیے آوشکتہ پڑی تو اس کے بارے میں ہم سوچیں گے رانیتی بیوستہ تو رانیتی کا نظر سے بدل جاتی ہے بیوستہ ہی بدلتی ہے لوگوں کی سنگڑھت ہونے سے تو یوک کا کام ہے لوگوں کو سنگڑھت کرنا آپ جو ہیں اپنے ششوں کو اب اگلے کار سال کے لیے ایک ششہ کیا دیں گے کیا کریے آپ آپ نے ویعتک چاریترے کا نرمان کیجئے اور اپنے بھیتر پور پوڑ پویترتہ اور راشتریے تاکہ بھاؤں کو بھریے اور یہ دیا آوشکتہ پڑے دیش کے لیے تو اس کے لیے اپنا سروسوہ لگانے کے لیے بھی تیار لہیے آج کی ستی جو آج کی ستی ہے اس میں بابا رام دیو کا سپنا کیا ہے میرا سپنا ہے کہ میں بھارت کی سونیم عقید کو پنہ پرتشتھابید کرنا چاہتا ہوں میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی میرے دیش کی دھرتی یہ سپنا ہے آپ کا ہاں یہ سپنا ہے کہ ایسا میرا بھارت بنے جو سمجھک درشتی سے آرچک درشتی سے راجلیتک درشتی سے وشو کی سربوچہ شکتی ہو یعنی وہ ایک وشو کی مہا شکتی بنے وہ وشو گروہ بنے بھارت پھر سے اور ہم کہہ سکے گھروں سے کہ ہم دنیا میں سو سے اُنیستان پر چلی ہم دیکھیں گے آپ کو پھر ملیں گے آپ سے پھر سیدھی بات کر رہیں گے اب ہمارے سٹوڈیو میں آئے بہت بہت ذنبات تو یہ تھی آج کی ملاقات سیدھی بات کا یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں ای میل کی ذریعے بھی پھیش سکتے ہیں ہمارا ای میل کا پتہ ہے sb.aagtak.com اگلے ہفتے آئے گی باری کسی اور ہستی کی اندار کیجئے تب تک اور دیکھتے رہیے آج تک موسیقی موسیقی